موسیقی 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 کیے ہیں جس کے بعد حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا وزیراعظم نے بتایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ڈیڈ لائن میں بیس اپریل تک توصیح کی اور معاہدے کے تحت دو اپریل تک ہم ان کے مطالبات پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومتی ٹیم کی تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے ایم پی ایس کا پیسے لے کر ووڈ بیچنے کا معاملہ وزیراعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکھنی کمیٹی کا انکر دی فواہد چودری شیری مزاری شہزاد اکبر کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی تمام آئینی اور قانونی پہلیوں کا جائزہ لے کر وزیراعظم کو صفحہ ارشاد دے گی وزیراعظم عمران خان نے ایم پی ایس سے پیسے لینے کی ویڈیو کے معاملے پہ تین رکھنی کمیٹی بنا دی جس پر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواہد چودری وفاقی وزیر انسانی حقوق لوکٹر شیری مزاری اور وزیراعظم کے مشیر داخلوں احساس شہزاد اکبر شامل ہیں ذرائع کے مطابق کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ ویڈیو میں کون کون ملوث ہے اور اپنی صفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی کمیٹی ویڈیو کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے رجوع سے مطالق تجاویز بھی دے گی ملوث افرانس کے خلاف اور داری کاروائی کے انکانال سے مطالق صفارشات بھی دی جائیں گے بڑے ایوان کہا بڑا الیکشن اٹھالیس نشیطوں پر زور کا جور سینیٹ انتخابات تین مارچ کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے کاغذات نامزدگی کل اور پرسوں جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی حتمی فرض اکیس فروی کو جاری ہوگی چار صبح اسمبلیوں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ سٹیشن کا درجہ حاصل ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا شیڈول کے مطابق چاروں صبح اسمبلیوں قوم اسمبلی میں سینیٹ انتخابات کے لیے تین مارچ کو پولنگ ہوگے پولنگ کا عمل تین بجے تین مارچ کو صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اسلامباد کے لیے سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن کمیشن شریف اللہ جبکہ بلوچستان کے لیے صبحی الیکشن کمیشنر محمد رازق ریٹرننگ آفسر ہوں گے انتخابی شیڈول کے تحت امیدوار تیرہ فروی تک قابضات تیرہ نامزدگی جمع کرا سکیں گے امیدواروں کے فیلس چودہ فروی کو جارے کے جائے گے دوسری جانب مصرم اگنون کے قائد نواز شریف نے مولانا فضر امان کو ٹیل فون کر کے لاؤن مارچ کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی مصرم اگنون کے قائد نواز شریف نے سربراہ پی جی اے مولانا فضر امان کو ٹیل فون کیا دونوں رانوانیں موجودہ سیاہ سے صورتحال اور لاؤن مارچ کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت کی ذرائقہ بتانا ہے کہ نواز شریف نے لاؤن مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے پی جی اے م کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دونوں رانوانیں ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے پیدا صورتحال پر بھی تباطلہ خیال کیا جبکہ سینٹ الیکشن میں جامعہ ایک و تملی کے تحت حصہ لینے پر بھی اتفاق کیا ایمکو ایم کے سابق ایک روکن سیند اسمبلی محفوظ جیار خان نے سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خریداری کا بڑا راز کھولتے ہوئے کہا کہ دو ازار اٹھارہ میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس مل رہے تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ایمکو ایم کے سابق ایک روکن سیند اسمبلی محفوظ جیار خان نے سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خریداری کا بڑا راز کھولتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ان نوٹوں سے بھرے برکیس مل رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایمکو ایمکی ایک رکن نے گاڑی لے کر اپنا ووٹ بیچا جبکہ دوسرے نے پیسے لیے اس وقت کے سینئر وزیر نسار کھوڑو سینٹ ووٹ کے لیے رابطے کر رہے تھے محفوظ یار خان نے کہا کہ میں نے نسار کھوڑو سے اڈوانس مانگا تھا لیکن معاملات تیر نہیں ہوئے انہوں نے دعوت کیا کہ ڈاکٹر آسیم حسین کا اپنا سیاسی کردار ہے جبکہ شیلہ رضا نے اردو بولے وارے ارکان اس انساملی سے ووٹ کے لیے رابطے کیے وہ سب سے زیادہ رابطے کر رہی تھی شیلہ رضا نے کہا ہم فارس بھی کریں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی دیں گے ان کا کہنا تھا کہ فروغ مسیم کی نشیست تو بڑی مشکل سے نکلی متحدہ کے بعد ارکان اپیوز پارٹی مزرکی گاڑیوں میں ووٹ ڈالنے آئے تھے وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی کے نال علی منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے اس پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی منظوری دیتی وزیراعظم عمران خان کی زیر سر نال علی منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور سینئر افتران شریک ہوئے ڈاکٹر سروان شاہ اور جیف سیکٹری پنجاب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اس منصوبے کا تخمینات بھی چتر آرہو روپے جو دو سال میں مکمل ہوگا منصوبے کے تحت نال علی کے دونوں اطراف ایکسپرس وے تعمیر کی جائے گی سرکاری زمین پر دو مولز بھی بھرائے جائیں گے منصوبے کو پبلک پرابیٹ پارٹنرشیپ موڈل کے تحت مکمل کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی کے نال علی منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے اس پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دے وزیراعظم نے کہا مطالقہ علاقے کی زوننگ اور ڈیلی قوانین میں تبدیلی کا عمل بھی چاند ہفتوں میں مکمل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ایکسپرس وے کے دونوں اطراف کسیر المنزلہ اور کمیرشل مارکٹ تعمیر ہو سکیں گے راولپنڈی کے مسائل حل کرنا ولین ترجیح ہے منصوبہ راولپنڈی شہر کی ٹرانسفورمیشن میں اہم سنگیمیل ثابت ہوگا دوسرے جانے وزیراعظم عمران خان کی جانت سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فرنس دینے کی تردید پر سپریم کورٹ نے مقدمہ نبٹا دیا ارکین اسمبلی کو ترقیاتی فرنس دینے سے مطالقی اس کی سپریم کورٹ میں سماد ہوئی جسٹس کازی فائزیسن نے رماغس میں کہا کل مجھے وارس ایپ پر کسی نے دستاویزات پھیجی حلقہ اینی پینسٹ میں حکومت اتحادی کو بھاری بھر کم فرنس جاری کیے گئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سڑک کے تعبیر کے لیے مقصود حلقوں کو فرنس دیے جا سکیں گے کیا حلقے میں سڑک کے لیے فرنس دینا قانون کے مطابق ہے انہوں نے اٹورنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم دشمن نہیں عوام کے پیسے اور آئین کے محافظ ہیں امید ہے آپ بھی چاہیں گے کہ کرپشن پر مبنی اقدامات نہ ہو اٹورنی جنرل نے جسٹس فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وارس ایپ والی دستاویزات آدھ کی شکایات ہیں اس کا جالسہ لیں گے اس پر جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا مجھے شکایت کو اندہ نہ کہے میں صرف نشان دہی کر رہا ہوں اس دورہ وزیراعظم کی جانب سے ترقیاتی فرض دینے کے خبر کی تردی جوا کروائے گئے چیف جسٹس گرزار احمد نے رمارکس دیئے وزیراعظم کا جواب کافی مدلل ہے جس پر کیس نپٹا دیا گیا سینٹ الیکشن ویڈیو کا معاملہ سلطان محمد صباحی کابینہ سے فارغ ہو گئے سلطان محمد کو کابینہ سے فارغ کرنے کا بازابتہ علامیہ جاری کر دیا گیا ہے سلطان محمد پر دوہزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن میں ووٹ دیچنے کا علصام ہے اپڈیٹ کریں آپ کو سینٹ الیکشن ویڈیو کے معاملے کے حوالے سے تو سلطان محمد صباحی کابینہ سے فارغ ہو گئے ہیں سلطان محمد کو کابینہ سے فارغ کرنے کا بازابتہ علامیہ جاری کر دیا گیا سلطان محمد پر دوہزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے کا الزام ہے چیئرمن نیب کہتے ہیں مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجان تک پہنچانا نیب کی اولی ترجی ہے نیب کا تعلق کسی سیاسی جواز سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے چیئرمن نیب جعوید اکوال کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس ہوا جس میں نیب کی مجموعی کارکردگی کا اجازہ لیا گیا چیئرمن نیب نے کہا کہ ملک سے بدوروانی کا خاتمہ لوٹی رقم کی باپسی منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجان تک پہنچ جائے جائے گا انہوں نے کہا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جواز سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے نیب نے مقدمات کو نمٹانے کے لیے شکایات کی جانش فرطال انکواریا اور انویسٹیگیشن کے لیے دس ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے جس کے مصبت نتائج بھی آ رہے ہیں چیئرمن نیب جعوید اکوال کا مزید کہنا تھا نیب کی ملزبان کو سزا دلوانے کی شرح 68.88 فیصد ہے جو دیکھر استاد بدنوانی اداروں سے زیادہ ہے مسلم ایگرون کے راہنما خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں نونلی کی ساری قیادت پہ ایشیاں بھگت رہی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے شہباز شریف دوبارہ جیل میں ہیں ریلوی کو بہتر کرنے کی کوشش میں سولہ ماہ جیل کاٹ کر آیا سلمان رفیق نے ہیلس سیکٹر کو بہتر کرنے کی کوشش میں سولہ ماہ جیل کاٹی یا ایک جماعت یا ایک ادارے کو بات کیا ہے کہ جب کوئی دوسرے کو گناہ جار ہوں ان کو پارسہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے بہتران تراشی کا اور جھوٹے مقدمات کا سارا لیتا ہے بیشنگ کرتا ہے یا ہیٹ کیمپینز چلائی جاتی ہیں اس کا نقصان کسی ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک ادارے کو نہیں ہوتا پوری قوم کو منحسل قوم ہوتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ایسا مجرور کیا گیا ہے اور ایسی چور چور اور ڈاکو ڈاکو کی گردان کی گئی ہے کہ جس کے بعد جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی کوئی کسی کی کوئی کریڈیبیلیٹی کسی کی کوئی کریڈیبیلیٹی باقی نہیں چھوڑی گئی رہ گئے سیاستدان تو سیاستدان تو ویسے ہی اس ملک میں سینڈ بیک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ہر دور میں ہر وزیراعظم غلط تھا ہر وزیراعظم پہ یہی الزام لگا یا یہ غطار ہے یا یہ ڈاکو ہے یا یہ گرفت ہے اتصاب کا نعرہ بھی ہر دور میں لگا چونکہ پدلی یہ تھی کہ بنیاد پر لگا ایون ہمارے دور میں بھی جو اتصاب کا نعرہ تھا میں نے کبھی کوئی سپورٹ نہیں کیا وزیراعظم پنچاب اسمان بزار نے کہا کہ پی ٹی ایم جل گمنامی کی تاریکیوں میں کھوچ آئے گی اپوزیشنر آنماؤں کا اتحاد بدگمانیوں پر کام ہے جس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں وزیراعظم پنجاب سے عرقین قومی و صوبائی سملی نے ملاقاتیں کی جس میں حلقوں کے مسائل کے حل اور سینٹ الیکشن پر مشاورت کی گئی اسمان بزار نے منتحب نمائندوں کو عمامی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی جبکہ عرقینی سملی نے وزیراعظم پنجاب کے پاسماندہ علاقوں کے لیے ترکیاتی پیکش دینے پر خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے پاسماندہ علاقوں کو حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہاری اتحقی سرور سمیت متعید علاقے ایسے ہیں جہاں کبھی کوئی وزیراعظم نہیں گیا خود پنجاب کے ہر دورہ افتداء علاقے میں جا کر عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرتا ہوں عوام سے مل کر ان کے مسائل حل کرتا ہوں صرف ڈی جی خان ہی نہیں بلکہ پنجاب کے ہر پاسماندہ علاقے کا وکیل ہوں اور ترقی کے لیے لڑوں گا اسمان وزیار نے کہا کہ تعلیم، صحت اور آپاشی سے متعلق مسائل حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی پرامی اور سیورج کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں اس کا کہنا تھا پی جی ایم کا اتحاد تشکیل سے پہلے ہی اقترافات کا شکار ہو گیا تھا پی جی ایم میں اعتماد کا پکدان ہے اپویڈی سیفوں کی طرح لانگ مار سے بھی راہے فرار احتیار کر رہی ہے ایک دوسرے پر ادم اعتماد کے ساتھ جلسے جلوس تو ہو سکتے ہیں لیکن تحریک نہیں جل سکتی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نیپرا نے بجلی تیرانسی پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منصوری دے دی سارفین کو چرانسی ارب روی کا اضافہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اضافی کے اطلاق پاور ڈویژن کے جانب سے نوٹفیکیشن کے بات ہوگا مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور بوش ڈالنے کی تیاری نیپرا نیپرل تا جون دوہزار بیس کی سہماہی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاہ کی حکومت کو بھی جوا دیا جس کے تحت بجلی تیرانسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے منصوری دے دی گئی ہے جبکہ بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں ایک سال میں کی جائیں گے قیمتوں میں اضافی کے اطلاق کیا الیکٹریک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ پر حملے کی کیس میں سنادہ دہشتگردی عدالت نے گفتار چار بکلا کو جوڈیشن ریبانٹ پر جیل پھیج دیا خاتون وکیل نازیہ بی بی بھی شامل ہیں اسلامباد ہائی کورٹ پر حملے کی کیس میں پولیس نے اف آیا میں نامزر چار بکلا کو جاج سارفین دہشتگردی عدالت کے روبرو پیش کیا بکلا میں زفر علی وڑائش نبید ملیک شعیب اور نازیہ بھی شامل ہیں عدالت نے چاروں گفتار بکلا کو جوڈیشن ریبانٹ پر جیل پھیج دیا واضح رہے بکلا نے تمام عدالتوں میں سواد رکباتے ہوئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر منولا کو جرخبال بنا لیا تھا احتجاج اور توڑ پھوڑ کی فوٹیج برانے پر صحافیوں کے موبائل فون بھی چھین لیا ویڈیوز جیلیٹ کر دی گئی تھے پشاور سے آپ کو بتائیں جہاں بسرکاری ملازمین تنخواہ میں اضافے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سرکاری ملازمین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی شرکہ کا کہنا تھا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک اسلامباد کی طرف معاش کیا جائے گا پشاور سے محمد ازانت خان کی یہ رپورٹ پشاور کے سرکاری ملازمین بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے سرابہ احتجاج ہیں سرکاری ملازمین نے صبح اسمبلی کے سامنے خیبر روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں محکمہ تعلیم انفارمیشن و س س پی اور وابڈا سمیت دیگر محکموں کے ملازمین نے شرکت کی احتجاجی مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی احتجاج کے شرکا کا کہنا تاکہ سرکاری ملازمین پر تشدد کی مظامت کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے آئے تھے پر امن احتجاج کر رہے تھے اور یہ ان لوگوں نے ان پر تشدد بھی کیے ان کو جیلوں میں بھی ڈالے اس گورنمنٹ نے دوزار چودہ میں ایک سو چوبیس دن درنا دیا تھا کیا وہ جسٹیفائیڈ تھا سرکاری ملازمین کے ساتھ جو وہ کیا جو تشدد ہوا ہے سرکاری ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جہاں جہاں پریویٹیزیشن ہو رہی ہے ہم اس کی مکمل مخالفت کرتے ہیں انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ہم سب پر اسلام آباد میں دھرنا دیں گے تنخواہیں یہ اقسان بڑھائی جائیں اور جو ڈائریکٹریٹس ہیں ان کو بھی آلاونس اس قیمت میں محروم نہ رکھا جائے ان کو بھی اسی آلاونس کا حصہ بنائے جائے جو سیکٹریٹ اور دیگر جو ہے نا وہ اس کو کیڈرز کو دیا جا رہا ہے ورنہ پھر جو تمام ملازمین ہیں وہ پندرہ تاریخ کو اسلام آباد کے لیے سب اکٹے جائیں پندرہ فروری کو اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ احتجاج کے باعث خیبر روٹ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا جبکہ پولیس کی باری نفری بھی تینات تھی احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہونی کی صورت میں پندرہ فروری کو اسلام آباد کا رخ کریں گے کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور پاکستان کا کروز میزائل بابر ون اے کا کامیاب تجربہ آئی ایس پیار کی مطابق میزائل بابر چار سو پچاس کے لیے تک حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے کروز میزائل زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کروز میزائل ملٹی چیوب لانچ ویکل سے فائر کیا گیا چیئرمن نیس کان ڈاکٹر رزا کمر اس موقع پر موجود تھے کمانڈر آرمی سٹریٹیک فورسز کمانڈ لیفٹرن جنرل محمد علی بھی موجود تھے چیئرمن نیس کان نے آرمی سٹریٹیک فورسز کی آپریشنل تیاریوں کو سرہا چیئرمن نیس کمانڈ لیفترین خبریں اور بھی ہیں لگری بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک آگے بڑھیں اور رخ کریں پشاور کا آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین تنخواہ میں زافی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اس کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں کروز کی صورتحال کے حوالے سے تو ملک میں کرونا کی دوسری لہر مزید ستاہ ون افراد جا بھاک ہو گئے امباد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار ایک سو پچاسی تک جا پہنچی گزشتہ چاوویس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو دو کیسز رپورٹ ہوئے کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ لاکھ اونٹسٹھ ہزار تیران میں ہو گئے ایکٹیو کیسز کی تعداد تیس ہزار دو سو پچیس ہو گئے ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری امباد کا سلسلہ نہ کیسز میں اضافہ جاری کرونا وائرس سے ستاہ ون افراد جا بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بارہ ہزار ایک سو پچاسی ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمال کے مطابق گزشتہ چاوویس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو دو نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار تیران میں ہو گئی ملکر میں ایکچر کیسز کی تعداد تیس ہزار دو سو پچاس ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار تین سو اکانوے سن میں دو لاکھ باون ہزار دو سو چھانوے حیور پختنخاں میں سٹھ سٹھ ہزار نو سو ستائیس گلوچستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو اٹھانوے گلگت بلسستان میں چار ہزار نو سو تیس اسلام آباد میں بتالیس ہزار دو سو اناسی جبکہ ازاد کشمیر میں نو ہزار تین سو چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک پانچ لاکھ سولہ ہزار چھ سو تریاسی مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار ساٹھ سو ساٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے ہوریت راہنما محمد بکبول بٹکار سینٹالیسوان یوم شہدت ہے آل پارٹیز ہوریت کانفرنس کی کال پر مکبوزہ وادی میں مکمل ہر تال ہے مکبوزہ کشمیر کے علاقے کسوہ ترے خام میں پیدا ہونے والے شہید محبن بکبول بٹک زبانہ تالبیل میں سے تحریکی آزادی کشمیر میں شامل رہے کابس فوج نے سہوریت کو آواز زبانت چاہا تو ہجرت کر کے آزاد کشمیر پہنچے اردو ادب میں ایمے کے ڈگری حاصل کی شعب ایسا حافظ سے وابستہ ہوئے اور انیس سو پیسٹھ میں اپنے ساتھیوں کے حمراء مہا ذرائی شماری کی بنیاد رکھی تحریکی آزادی میں عملی طور پر شامل ہونے کا جذبہ مقبول کو باپ پہ سری نگر لے کے چلا گیا جہاں آپ گرفتار کر لیے گئے گیارہ فروی انیس سو چوراسی کو نئی دیلی کی تحار جیل میں تختہ دار پر چھول گئے بل اقوامی انسانی کو کے خلاورزیاں کرتے ہوئے مقبول کی شہادت کے بعد ان کے جستخاکی کو برسہ کے حوالے کرنے کی وجہ تحار جیل کے ہاتھے میں دفنا دیا گیا مقبول بٹکی سنتیسویں جام شہادت کو آزادی کشمیر میں سرکاری سطح پر جام احد کے طور پر منایا گیا شہید کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے آزادی کے حق اور بھارتی قبضے کے خلاف ریلیاں پھر اکالی جا رہی ہیں حوریت رہنمہ یاسیر ملک کی اہلیاں مشال ملک نے شہید مقبول بٹکی قربانی کو خراج اقیدت پیش کیا پاک نیبی نے کثیر الملک بحری ماشق آن اکیس کا خصوصی نغمہ آن کی بکار جاری کر دیا بحری ماشق آن اکیس کا یہ خوبصورت نغمہ اردو اور انگریزی زبانوں کا امتظام چھے نغمے میں آن پسند ممالک و آن کے مشترکہ مقصد کے لیے ایک پلٹ فارم پر یکچہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے موسیقی موسیقی بہار کی آمد کے موقع پر جہاں رنگ برنگی پھول کھلنا شروع ہو گئے ایسے میں زلہ انسامیہ کے جانب سے ہیدر آباد میں بھولو کی نواز کا اعنقات کیا گیا جسے شہریوں نے خوبصوراہ مزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں موسیقی موسیقی بہار کی آمد کے موقع پر جہاں رنگ برنگی پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں ایسے میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے ہیدر آباد میں شہریوں کو سیٹمن سرگرمیوں کے فروغ کے لیے رانی باغ میں پھولوں کی نمائش کا اعنقات کیا گیا جسے شہریوں نے بھی خوبص راہا ہے یہاں پہ ہر پھول کی اپنی اپنی ایک ورائٹی ہے اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے اپنی اپنی ایک اٹریکشن ہے ہمیں یہاں پہ بہت مزا رہا ہے یہاں پہ بہت انجوائیمنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنے فلاورز لگے ہوئے ہیں اتنی بہار ہیں ایسے ایونٹس میں آنا چاہیے فیسٹیول میں آنا چاہیے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں آکر شہریوں کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے ایسے ماحول میں پھولوں کی نمائش کا انکات خوشائند ہے یہاں پہ آگے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم جیسے ماحول میں رہتے ہیں سیٹی کے ماحول میں گھر بند ہوتے ہیں وہاں پہ فلاورز وغیرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے اور آج کل پاکستان کا ماحول ہے تو ایسے اگر فیسٹیول ہوتے رہیں گے فلاورز وغیرہ ہم اس میں آئیں گے دل ملا ہمارا ایک سائٹ پر ہوتا ہے اچھا لگتا ہے ایسے فلاورز وغیرہ میں آنے سے ہمیں پھولوں کے نمائش کا باقائدہ طور پر افتضاء کمیشنر ہیدراباد ڈیویزن ابباز بلوچ اور ڈیپٹی کمیشنر فواد غفار سمرو نے کیا تھا پھولوں کے نمائش کے نکات کو شہریوں نے بھی خوبص رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سائط مند ماحول کے لیے بہار کی آمد پر اس قسم کی نمائش بہت ضروری ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ آشک حسین روز نیوز ہیدراباد جہاں وقت ویس بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا کرونا وائرس مختلف سطحوں پر کئی دنوں تک رہتا ہے جام ایکس کرونا وائرس کا خاتمہ کرتا ہے صرف ساتھ سیکنڈ میں اور سوڈیوم ہائپوکلورائیڈ کی طاقت سے سبوں کو وائرس سے محفوظ کرتا ہے جام ایکس کرونا وائرس کا خاتمہ اببو بیٹا تو تم لوگ بیٹھو میں چائے بناتا ہوں میں بناوں گی سب کے کچھ بھول تو نہیں رہی تم اببو کی چائے میٹھی نہیں کرو گے پر آپ کو تو چینی منا ہے نا بچپن سے میری چائے ایسی میٹھی ہوتی آئی ہے نئے پروک پاند سپریم نئے آسائی کا تو ہی اپنا پان شہادت ہمارے اجداد کی عظیم روایت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنی دھرتی کی خاطر جان قربان کر دینا ہمارے سپاہیوں کا فخر ہے ہماری قوم کا وقار ہے ہماری نسلوں کا تحفظ ہے خاکی وردی میں ملبوس اس عظیم ماؤں کے یہ عظیم سپوت اس شان سے میدان جنگ میں اترتے ہیں کہ چٹان سینے میں عظم و حوصلے کے سمندر موجزن ہوتے ہیں وطن کی پاک مٹی کی قسم کھانے والے قوم کے یہ بیٹے اپنے لہو سے لکھتے ہیں قربانی کی بے لاؤس داستانیں حمت جررت اور شجاعت کے یہ پیکر جن ماں کی گود میں پلتے ہیں وہ عظیم ہیں سبز ہلالی پرچم میں لپٹے شہید بیٹے جب گھر کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں تو یہ مائیں شکر کے کلمیں پڑتی ہیں وطن پاک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کا ایمان ہے پاک فوج کا ہر جوان ہر آفیسر جذبہ شہادت سے سرشار ہے آگے بڑھ کر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے وطن کے یہ سپاہی ہستے بستے خاندانوں کی اولادیں ہیں جذبہ شہادت کے یہ متوالے اپنا ہر رشتہ قربان کر دیتے ہیں وطن کے عشق میں اور پاتے ہیں وہ مقام جو ہر سپاہی کا مقصد حیات ہے ہماری آزادی کے اجالے شہدہ کی مرہون منت ہیں اور ہمیں اپنے شہدہ کا وارث ہونے پر ناز ہے پاکستان آرمی ون فورس ون فیملی ون نیشن ویلکم بیک اور آپ روح کریں گے بیل اکوامی منظر نامے کا مل اکوامی منظر نامے سے خبر ہے کہ دنیا پر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ اٹھتر لاکھے کیاون ہزار سے بڑھ گئے اور تیس لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی افراد جان کی بازی ہار گئے دنیا میں کرونا کے سات کروڑ اٹھانوے لاکھ چون ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اور دو کروڑ چون ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے جہاں چار لاکھ تیراسے ہزار دو سو افراد موت کی وعدی میں جا چکے دو کروڑ اٹھتر لاکھ ستانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں بات کی تعداد ایک لاکھ پچپن ہزار تین سو نینیانوے اور ایک کروڑ آٹھ لاکھ اکھتر ہزار سے زائد افراد میں وارس کی تشخیص ہو چکے برازل میں کرونا سے ہونے ماری اموات کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار نو سو پینٹالی اور چیانبے لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی کسانوں کا متنازع زرے کوننگ کے خلاف ملک کی رہتجاز جاری ہے لوگ سبب پنجاب کے ارکان نے بی جی پی رکن کو آڑے ہاتھو لیا پنجابی رکن اسمبلی نے خطاب میں کہا کہ اگر کسانوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو مودی سرکار مزید ظلیل ہوگی کسانوں کے معاملے پر بھارتی پارلیمان میں گرمہ گرمی لوگ سبب پنجاب کے ارکان نے بی جی پی رکن کی خوب درکت بنائے بھگونت مان نے خطاب میں کہا کہ اگر کسانوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو مودی سرکار ظلیل ہی ہوگی رنبی سنگھ نے کہا کہ مذاکرات ہو چکے اب بس متنازع قانین واپس لیے جائیں مودی کے ستائے کسانوں نے سیول نافرمانی کی تحریک کا آخاز کر دیا راجستان میں کل سے ٹولٹ ایکسل نہیں دیا جائے گا مشترکہ کسان مورچہ نے اٹھارہ فرمی کو بھارت بھر میں ٹرینیں بند کرنے کا پلان بنا لیا سابق امریکی سادر ٹرمپ کے مواقصے کی کاروائی کے دوران سینیٹرز کو کیپٹل ہل پر حملے کی گرافک ویڈیو دکھائی گئے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتر افراد سابق سادر مائک پینس اور میٹ رومنی کے قریب آگئے تھے دیموکریٹس سینیٹرز کا کہنا تھا ٹرمپ نے ایوان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا سابق سادر ٹرمپ کی مواقصے کی کاروائی کے دوران امریکی سینیٹرز کو کیپٹل ہل پر حملے کی متعدد گرافک ویڈیوز دکھائی گئے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتر افراد سابق نائب سادر مائک پینس اور میٹ رومنی کے کتنے قریب آگئے دیموکریٹس سینیٹرز کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ایوان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا حملے کے دوران سیکیورٹی آفیسرز کو آڈیو بھی سنائے گئے جس میں سیکیورٹی عدیداروں سے مدد مانگتے ہو یہ سنا گیا کہ حجوم کس طرح ان کے خلاف آنسو گیس جیسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے دیموکریٹس نے کہا کہ ٹرمپ کو مستقل طور پر عوامی اہدے کے لیے ناہل قرار دینے کی کوشش کریں گے مواخصی کی قراردار میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور اس کے سرکاری اداروں کے سلامتی کو خطرے سے دجار کیا چھے جنبی کو واشنگٹن کے کیپیٹل ہل حملے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے بورٹن سے اب تک کے لیے تاہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیوز